دوستو ویلکم ٹو ماجد گرہ یوٹیوب چینل دوستو اس یو ڈے کے اندر میں آپ کو اپنی موبائل فون رپیرنگ لیب دکھاؤں گا اور جو میرے پاس ٹولز ہیں جو چیزیں میں یوز کرتا ہوں وہ ساری کے سارے بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کون سی میرے پاس مشینیں ہیں کون سے ٹولز ہیں وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور میں نے کون سی کمپنیز کی چیزیں لی ہوئی ہیں یہ سب میں آپ کو دکھاؤں گا تو دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے سامنے میری موبائل فون رپیرنگ لیب ہے یہ اوپر والے کچھ مشینیں پڑی ہیں اوپر اور یہ جو ہے نیچے والا اس کا ورکنگ ایریا ہے تو ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں ہم دوستو اس طرح سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ہر چیز بتانے کی اور موسٹلی آپ کو معلومات دینے کی کوشش کروں گا تو دوستو سب سے پہلے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ میرے پاس سولڈرنگ آئرن ہے میرے پاس دو سولڈرنگ آئرن ہے ایک سولڈرنگ آئرن ہے یہ جوال ہے نا یہ بہت ہی باری کام کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کی ٹپ جو ہے باری کے دوسرا سولڈرنگ آئرن اس سے بڑا جو ہے یہ عام طور پر میں رف یوز اس کو کرتا ہوں تو جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو سولڈرنگ آئرن میرے پاس ہے لیکن یہاں پر اس کی سپلائی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ ڈیجیٹل ہے سولڈرنگ آئرن ہے جتنا بھی آپ کو تیمپریچر چاہیے آپ یہاں سے وان کلک سے اس کو سیٹ کر سکتے ہو میں نے عام طور پر اس کو دوستو اس سے تین سب چاس اور ساڑھے چار سو ان پر سیٹ کیا ہوئے کیونکہ موسٹلی یہی تیمپریچر مجھے کام دیتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ دیکھیں تو میں جو سولڈرنگ آئرن یوز کرتا ہوں نا تو یہ آئی اکسن کا ٹی فور ٹونٹی ڈی ہے ٹی فور ٹونٹی ڈی تو یہ کافی تھوڑا سا کہلیں کہ ایکسپینسیب سولڈرنگ آئرن ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ٹی دو سو پنتالی ہینڈل ہوتا ہے اور ٹی دو سو دس ہینڈل ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ جو اس کی بٹیں ہیں یہ بلکل اگر آپ دیکھیں تو جیسے سوئی ہوتی ہے اتنی باریک یہ اس کی ٹپ ہے تو یہ سولڈنگ آئرن میں یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ دیکھیں یہ سفید پیس جو ہے ان کی بٹ کو بلکل نیٹ اینڈ کلین کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ فلکس آئی سی وغیرہ کو رموو کرنا ہو یا اس کو ری سولڈ کرنا اس کے لیے میں یوز کرتا ہوں یہ ہے یہ پوائنٹ 700 ایم ایم کا سولڈر میں 2019 بعد باریک سولڈر ہوتا ہے پوائنٹ 800 ایم ایم مٹا اور فور ایم باریک سولڈر موائل فن ر enact کیلئے باریک سولڈر اب کے پاس ضرور ہونا چاہیے دو سولڈر میں یوز کر دوں اس کے علاوہ دوستو یہ جو ہے ڈی سولڈرنگ وک اس کو بولتے ہیں ڈی سولڈرنگ وائر بھی اس کو بول لیتے ہیں یہ آر تین سپ چاس یہ بھی میکینک کا ہی موڈل ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ موائل فون کی صفائی کے علیے جو ہے ہم مختلف کیمکل یوز کرتے ہیں جو کہ اچھے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت جو ہے وہ پانچ سو تیس ہے تو پانچ سو تیس اس کے علاوہ اور بھی میکینک کے اس طرح کے جو ہے کمپریسٹ سپریئے ہوتے کمپریسٹ سپریئے جو ہے یہ یوز کرنے کافی ایزی ہوتا ہے یہاں سے آپ اس کو دبائیں تو یہ یہاں سے نکل پڑتا ہے اس لیے میں ان کو پریفر کرتا ہوں کمپریسٹ سپریئے اس کے علاوہ یہ اگر نیچے گر جائے بوتل تو یہ جو ہے نقصان نہیں ہوتا ان سے ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی میرے جو ہے سولڈرنگ آرن کے حوالے سے معلومات ہو یہاں پر دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس میکینک کی ایم سی پچھتر ٹی مایکروسکوپ ہے یہ اس کی بیس میں نے خود سے بعد میں بڑی والی لی ہوئی ہے اس سے کام کرنا بہت ایزی رہتا ہے جو اس کے ساتھ بیس آتی ہے اس کے اوپر کام کرنے کا کوئی مزہ نہیں ہے تو یہاں پر سکروڈرائیورز ہیں میں یہاں سے اٹھا کر یوز کرنا تو پھر یہاں پر اس کو لگا دیتا ہوں اس سے جو ہے مجھے سکروڈرائیورز ڈھونڈنے نہیں پڑتے اس کو پر کیمرہ بھی لگا ہوا ہے جس سے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں تو یہ اس کی بیس پلیٹ ہے یہاں پر ایک اور میں نے بیس پلیٹ ساتھ رکھی ہوئی ہے یہ ریپیرنگ میڈ ہے تو اس کا فیدہ یہ ہے کہ جب میں نے باس کا زیادہ کام کرنا ہو تھوڑا سا کھلایا چاہیے تو میں یہاں پر آ جاتا ہوں جب میکروسکوپ کے اس کے دھونڈ سے دور رہتی ہیں اور اس کے علاوہ کام بھڑا نیٹ اور جلدی ہو جاتا ہے اب اس لیے مجھے عادت پڑ گئی ہے کہ میں میکروسکوپ ہی کسرہ سے یوز کرتا ہوں ہر کام کے لیے ایون کے چھوٹا سا مائک لگا نا دو پوائنٹ والا وہ بھی میکروسکوپ کے نیچے لگا تو کیونکہ یہاں پر پڑی ہوئی ہے کام ذرا جلدی اور ایزی ہو جاتا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹولز ہیں ان کا میں طرف آپ کو بعد میں دیتا ہوں میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے میں کوئی چیز مس نہ کروں جیسا کہ اگر آپ دوستو دیکھیں تو یہ LCD ٹچ سپریٹر ہے اس سے ہم جو ہے کوئی موبائل فون کا بات سا گلاس ٹوٹ جاتا ہے اس کی LCD بلکل ٹھیک ہوتی صرف گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو چینج کرنے کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے یہاں سے اس کو آنٹ کرتے ہیں جتنا ٹمپریچر ہم سیٹ کر لیں مثال کہ اب سو کیا ہوا تو یہاں پر ہم اس کے اوپر اپنا موبائل فون رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ LCD جو اس کی گرم ہو جاتی پھر ہم LCD کو اور گلاس کو لیدہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک اس کے ساتھ OCA مشین ہوتی ہے OCA مشین فلو میرے پاس نہیں ہے میرے دوست کے پاس ہے تو میں اس سے OCA کروا لیتا ہوں اس کے بعد یہ سولڈرنگ آرینڈ کا طرف میں آپ کو دے چکا ہوں اور یہ میرے پاس ٹیشو پیپر سکرین وغیرہ ساف کرنے کے لیے میں ٹیشو جو ہے یوز کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ دو باکس میرے پاس ہیں یہ بھی میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں تاکہ یہ مش نہ ہو جائیں دوستو یہ دیکھیں میرے پاس پہلے والا باکس ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ سولڈرنگ پیسٹ ہے سولڈرنگ پیسٹ ہے مکینک کی ایک سو تریسی سینٹی گریڈ کے اوپر پکلنے والا مکینک کا سولڈرنگ پیسٹ ہے پیسٹ جو ہے جیسے یہ ہوتا ہے نا سولڈر یہ اس کو ہی سمجھ لیں کہ پیس کر اس کا آٹا بنا کر کہہ لیں کہ اس کے اندر ڈالا ہوا ہوتا ہے تو آئیے میرے پاس سمجھ لیں جتنا بھی یہاں پر سمان ہے وہ آئی سی ریپلیس کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ میرے پاس ایک برش ہے یہ آگے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی میٹل کے آگے دندانے ہیں یہ بھی آئی سی ریپلیسمنٹ کے اندر ایک ساف ستھرہ سا کپڑا ہے میرے پاس اس کے علاوہ یہ میرے پاس بی جے سٹینسلز ہیں بی جے سٹینسلز مطلب کہ آئی سی کو ریبال کرنے کے لیے جالیاں یوز ہوتی مختلف ہیں یہ سارا میرا اسی باکس کے اندر پڑا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیپ ہے یہ کونسی ٹیپ ہے یہ الیمینیم کی ٹیپ ہے الیمینیم جو ہوتا ہے اس کی تو الیمینیم ٹیپ ہے ایک بریش ہے بی جے پیسٹ ہے بی جے سٹینسلز ہیں اور یہ کپڑا ہے یہ ساری میری آئی سی ریپلیسمنٹ کیٹ ہے جب میں نے آئی سی ریپلیسمنٹ کرنی ہو تب میں اس کو کھولتا ہوں عام طور پر ورنہ اس کی ضرورت جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس کے علاوہ دوسرا اگر آپ دیکھیں تو باکس اس کے اندر کیا چیز ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس ہے اس باکس کے اندر وہ کیٹ ہے جو کہ باز کا جمپر لگانے ہو نا تو جمپر لگانے کے لیے یوز ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جمپر لگانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جمپر وائر چاہیے نا جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پوائنٹ ٹین ایم ایم کی عام موٹی دس بی سرپے میں ملنے والی جو ہے وہ جمپر وائر ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس سے تمام جمپر نہیں لگتے اس کے بات دیکھئے تو اس کے علاوہ یہ دیکھئے یہ بھی تو جمپر وائر ہی ہے نا زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سیمن ایم ایم زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سیمن ہے یعنی کہ بال سے بھی کہیں باریک تو جب بہت ہی باریک جمپر لگانے ہو تو اس کے لیے یہ والا یہ وائر یوز کیا جاتا ہے بڑا زبردست وائر ہے سولڈرنگ کہا رہا ہے اچھا آپ کے پاس ہو تو بہترین طریقے سے جمپر ایسے پوائنٹ جو لوگ کے آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتے ان کو بھی یہ لگا دیتا ہے یہ تو عام طرح موٹا یوز کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی بات یہ جب جمپر لگا لیا تو اس کے بعد پھر اس کو کور بھی تو کرنا ہوتا ہے نا ورنہ وہ تو جلدی سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر یووی ماسک لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ آگے سے کھول کر یہاں سے یہاں سے کھول کر نا پیچھے سے پھر یہاں سے دبا دیتے ہیں تو یہاں سے وہ انک جو ہے وہ نکل آتی ہے تو اس کو میں اس پوائنٹ کو پھلا دیتا ہوں یوں مل دیتا ہوں اور تو وہ کام ہو جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں میرے پاس دو ٹویزرز ہیں یہ دیکھیں یہ ابھی باکس کے اندر ہی پڑی ہوئے ہیں میں ان کو یوز بھی کر لیتا ہوں اس کے بعد میں ان کو باکس کے اندر ہی رکھ دیتا ہوں تاکہ آگے سے ان کی ٹپ خراب ہوں اور یہ بہت ہی سنسٹیف ہیں بٹاٹا فائیو کی جو ہیں دو ٹویزرز ہیں ان کو میں دوستو اس لئے یوز کرتا ہوں ان کو میں نے آمد جو ہیں اس لئے نہیں رکھا ہوا کہ یار میں اگر سمان کے ساتھ ان کو رکھوں گا تو آگے سے ان کا جو ہے فیس ہے وہ خراب ہو جائے گا اس کے بعد یہ بیکار ہے تو اس لئے میں جو یہ میری چھوٹی سی کٹ ہے جمپر کٹ اس کے اندر ہی میں نے اس کو رکھا ہوا اب یہاں پر بات دوستو یہ ہے کہ جب یہ انک یووی انک آپ لگا دیں گے نا جمپر آپ نے لگا لی اس کے بعد آپ یووی انک لگا دیں وہ یووی انک ویسے کی ویسی ہی رہتی چاہے اس کو آپ جتنا عرصہ مرسی رکھو اس کے لئے اس کو خوش کرنا پڑتا ہے نا خوش کرنے کے لئے یووی لیمپ یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس یووی لیمپ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو یو ایس بی پاور ہوتا ہے اس کے اوپر بھی شاید میں نے ویڈیو بنائی ہویا ہے یہ دیکھیں یہ یووی لیمپ جو ہے اس کو میں پیچھے سے یو ایس بی کے اندر لگا کر اس طرف سے اس جو اوپر لگا دیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے یہ اس انک کو بلکل خوش کر دیتا ہے میں آپ کو چلا کر بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیاہی یوں اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم لائٹ تو اس کے بعد جو ہے ہماری یو وی انک بلکل خوش کر جائے گی تو دوستو یہ تھی میری جو ہے جمپر لگانے کے لئے کٹ چھوٹی سی جو میں نے آپ کو دکھا دی اس کو بھی ہم بند کر کے وہیں پر رکھ دیتے ہیں اور نیکس سلتے ہیں تو دوستو یہ میرے پاس سوغن کی تین ہزار پانچ ڈی پاور سپلائی ہے تو پاور سپلائی کس مقصد کے لئے استعمال ہوتی ہے دوستو پاور سپلائی جہاں جب مومبائل فون کو آن کرنا ہو نا ہم نے بیٹری کے بغیر اور وہ کتنی امپیر لے رہا ہے تو یہ ہم نے معلوم کرنا ہو تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم پاور سپلائی یوز کرتے ہیں دیکھیں میرے پاس پاور سپلائی ہے یہ اس کے دو پوائنٹ سے مومبائل فون کے اندر میں لگا دیتا ہوں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں مومبائل فون کو چیک کر سکتا ہوں یہاں سے میں چار ملٹ آم دور پر دیتا ہوں یا پھر چار شیرے چار یا پھر میکسیمم چار شیرے سات پانچ ملٹ میں مومبائل فون کو نہیں دیتا اس سے مومبائل فون جل جاتا ہے تو اس سے میں دو نو پوائنٹ لگا کر چیک کر لاتا ہوں کہ آیا میرے مومبائل فون کو کیا ایشو ہے وہ کتنے امپیر لے رہا ہے تو دوستو پاور سپلائی کے ساتھ ہمیں ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انڈرویڈ پاور بوٹ کیبل تو انڈرویڈ پاور بوٹ کیبل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ انڈرویڈ پاور بوٹ کیبل ہے کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو یہ میرے پاس جو ہے انڈرویڈ پاور بوٹ کیبل ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پاور سپلائی کے ساتھ ہی یوز ہوتی ہے پاور سپلائی کا ایک حصہ یہ آپ اس کو کہہ لیں تو یہ اس طرح کی ایک کیبل ہوتی ہے ایک طرف سے تو یہاں سے تو دونوں طرف ہی سپلائی کے اندر لگے گی نا تو دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں میں آپ کو دکھا دے تو یہ بہت سارے اس کے اندر کنیکٹر یہ دیکھئے جیسے موبائل فون کے اندر بیٹری کنیکٹر ہوتے ہیں نا ویسے ہیں ہر طرح کے آئی فون کو لگانے کے لیے انڈرویڈ کو سامسنگ کو ہواوی کو ال جی کو ہر طرح کے موبائل فون کو لگانے کے لیے اس کے اندر موجود ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے چونکہ ہمارے پاس بہت سارے موبائل فون آتے ہیں کہ ان کی بیٹری نہیں ہوتی تو ان کو آن کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا کہ اس طرف سے یہ دونوں وائرز یہاں پاور سپلائی کے اندر لگا دی جائیں گی اور پھر ہم موبائل فون کو اسے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس دوسرا جہا ہے ایس ایم ڈی ورکسٹیشن ہے ایس ایم ڈی ورکسٹیشن کیا ہوتا ہے یہ اس کی نوزل ہے یہاں سے یہ بہت ہی گرم ہوا پھینکتا ہے جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو چل پڑا ہے اس کے اگر اس کے اندر سے اتنی ہیٹر نکلتی ہے جس کا تپریجر کم اس کم ساڑھے چار سو سینٹی گریڈ یا چار سو سی سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے اس سے آئی سی کو پر ہم ڈالیں تو آئی سی کا سولڈر مکمل طور پر پگل جاتا ہے اس کے بعد ہم آئی سی کو اٹھا سکتے ہیں دوبارہ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں بیسیکلی اس کا مقصد ہے گرم ہوا پھینکنا ہی ہوتا ہے اس کے لئے دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا میٹر دکھا دیتا ہوں جو میں یوز کرتا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ دوستو میں آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں یہ بھی میرا ریپیرنگ کا ایک دول ہی ہے تو یہ ہیں دوستو ایف این بی فورٹی ایٹ ایس فینیر سی کمپنی کا یو ایس بی ٹیسٹر اے کیا ہوتا کہ جب موبائل فون میرے پاس آئے اس کو چارجنگ کا ایشو کسٹمر کہتا کہ یارتی یہ چارجنگ نہیں کرتا سارا دن لائی رکھا ہے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کو میں لگاتا ہوں چارجر کے اندر یہاں سے کیبل جو ہے اس کے اندر میں لگا دیتا ہوں پھر یہاں سے مجھے یہ امپیر بتا دیتا ہے کہ آئے کہ موبائل فون کتنے امپیر کے اوپر چارج ہو رہے ہیں عام طور پر جو آدھے امپیر سے اوپر ہو وہ ٹھیک ہوتا ہے دوسرا خراب ہوتا ہے تو یہ بھی میں یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ اس نیکسٹ دیکھیں تو دوستو یہ میرے پاس جو ہے یہ ایک ٹول کٹ ہے ٹول کٹ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر طرح کی بٹے مجود ہیں مختلف کمپنیز کے ہیں باڑے اچھے اچھے جو مرضی آپ لے لیں تو یہ میں کسر سے تو یوز نہیں کرتا کبھی کبھی اس کے اندر ایسے میرے پاس چارجر یہ کچھ ایسے آ جاتے جن کی مجھے وہ بٹن نہیں ملتی تو اس کے لیے میں یہ جو کٹ ہے اس میں سے ڈھونڈ کر اس چیز کو کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں اس کے علاوہ دوستو دیکھیں تو یہ میں ملٹی میٹر یوز کر رہا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس یہ ہے یہ فنیر سی کمپنی کا ایس ون ملٹی میٹر ہے تو اس کا کافی ڈسپلی بڑا ہوتا ہے یہاں سے اس کے اوپر بٹن ہے پاورڈ آف آن بٹن دبائیں تو یہ جو آن ہو جاتا ہے یہ آٹومیٹک یہ ہوتا ہے میں اس لیے چیزیں یہ خود ہی چیک کر لیتا ہے کہ ڈی سی ایمپیر آ رہے ہیں ایسی آ رہے ہیں یا شورٹ سرکٹ آ رہے کچھ بھی خود ہی چیک کر لیتا ہے یہ چارجنگ والا ہوتا ہے جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے اس کے چارجنگ ہوتی ہے تو یہ ملٹی میٹر جو ہے میں یوز کرتا ملٹی میٹر کا یوز بھی کافی اہم ہے ڈیجیٹل ملٹی میٹر جو ہے وہ آج کل پریفر کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو نیکس اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس جو ہے یو ایس بی چارجنگ سٹیشن پڑا ہوا ہے یو ایس بی چارجنگ سٹیشن ہے اس کے اندر میری جو مائکروسکوپ ہے اس کی لائٹ بھی یہی پر لگی ہے اس کے علاوہ چارجر کی لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ٹائپ سی والی مختلف لیڈز اس کے اندر لگی ہوئی ہیں تو اس کا فیدہ کیا ہوتا ہے اگر آپ میرے ساتھ یوں نیچے دیکھئے نا تو یہ دیکھئے کیبل یہاں پر لٹکی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیبل لٹکی ہوئی کیا چیز ہے دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے اکم نے سوچ لگا کر اس کے اندر آگے بہت ساری کیبل چھویں وہ لگا لی ہیں تو میں ان کے آگے آپ کو تعرف دیتا ہوں جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مائکرو یو ایس بی ہے یہ ویسے یو ایس بی ہے یہ ایک اور طرح کا ہے یہ تھوڑا سا یہ بھی مائکرو یو ایس بی ہے یہ بھی مائکرو یو ایس بی ہے اور یہ پی ایس بی جیک ہے اور یہ ان سیونٹی جیک ہے یہ والا ٹائپ سی جیک ہے مختلف جیک اس کے اندر لگے ہوئے ہیں تو ان کا جو دریکٹ کنیکشن ہے وہ یہاں پر یہ جو میرے پاس یو ایس بی پاور سٹیشن لگا ہوا ہے یو ایس بی چارجنگ ہب اس کے اندر ہے تاکہ جو ہے میں دیکھ سکوں کہ آیا موبائل فون کیوں نہیں چاہ رہا جو رہا وہ صحیح ایمپیر تو دے رہا ہے یا ایمپیر ہی نہیں صحیح لے رہا یہاں سے میں اس کے ایمپیر جو ہیں وہ دیکھ سکتا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مختلف نوزلز پڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ دوستو اب میں آپ کو کچھ اور چیزیں دکھاتا ہوں جو کہ میں نے ابھی تک آپ نے نہیں دیا میرے پاس ٹولز ہیں ٹولز میں آپ کو سارے کے سارے دکھا دیتا ہوں کون سے میرے پاس ہیں تو دوستو یہ دانتوں والا برش ہے پی سی بی موبائل فون پی سی بی ہولڈر ہے ایک کینچی ہے ایک کٹر ہے اور یہ ایک برش ہے اپنا سٹیل کی وائر زوالہ اور یہ میرے پاس پینا ٹائپ کٹر بڑا ہی اہم ٹول ہے پینا ٹائپ کٹر پینا ٹائپ کٹر جو ہے یہ بڑی کسر سے استعمال ہوتے اس کے بلیڈ بھی میرے پاس بہت سارے ہیں آہ تو یہ ایک وائر کٹر ہے ٹویزر ہیں اس طرح کا کٹر ہے اور کچھ اس طرح کی ہی چیزیں کوپیج کا سوارہ سکروڈ ریوز وغیرہ ہی پڑے ہوئے اس طرح کی چیزیں میرے پاس ہیں آپ کچھ اور ٹولز آپ کو رہے گئے جو یہاں پر ہیں تو یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ کون سے ٹول ہیں دوستو جیسا کہ اگر آپ یہ والے دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے یہ دوستو پلاسٹک ٹول ہیں یہ سارے کے سارے پلاسٹک ٹول ہیں موائل فون اوپن کرنے کے لئے پلاسٹک ٹول چاہیے ہوتے کیونکہ یہ جو عام ریگلر ٹول ہوتے ہیں لو ہے کہ وہ تو توڑ دیتے ہیں تو یہ جو پلاسٹک ٹول ہوتے ہیں بڑے زبردست کام کرتے ہیں آپ پلاسٹک موائل فون اوپننگ ٹول لکھیں گے تو آجیں گے یہ جو ہے یہ اس طرح کا جو ہوتے ہی کیا یہ گلاس کے اوپر یوں لگا کر گلاس کو نیچے اوپر کو کھینچ سکتے ہیں یہ بھی کام آتا ہے اس کا نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس کچھ اور ٹول ہیں یہ میرے پاس ای آٹھ ہزار ٹیوب ہے کوئی بھی موائل فون کا یوں نٹ ہونا یا اس کا گلاس ہو لگانے کے لئے یہ ٹیوب یوز کی جاتی ہے یا یہ دیکھیں ای آٹھ ہزار آپ سرچ Video کے لئے پاس میں سا دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا اس کا اقرال شکل کا اب دیکھیں تو یہ میرے پاس ایک ایک سرے پیپر ہے یہ اسے کی ہڈری تو ٹوٹ جائے تو وہ ایکسرے کے لئے ایک سرے کا آئے شیٹ ہے یہ میری پاس میئرے پاس ایک معیرکی fireplace لگا لیتا ہوں گیا 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 اس کے بعد ہوتاگا جلدی وہ وہ باہر کو آ جاتا Häکز Tek رکھا ہے اس کے بعد یہاں سے اوپر چڑھا کر چھے ہیں تین ایک طرف تین ایک طرف اس کے بعد پھر وہ وہیں پر سوک جاتا ہے یہ آٹھ ہزار ٹیوب لگائی اس کے بعد یہ کلام پہ جو ہیں وہ اس کے اوپر چڑھا دیئے تو دوستہ یہ سی ٹی سی ہے یہ سی ٹی سی ہے مبائل فون کو سکرین ساف کرنے کے لیے اور یہ الفی ہے جس کو سائنو ایکرو لیٹ ایکرو لیٹ گلو بولتے ہیں اور انڈیا میں اس کو میجک گلو بھی کہتے ہیں مختلف نام ہیں اس کے تو دوستہ یہ جو ہیں ٹولز تھے جو کہ میں مبائل فون رپ صافہ ہوا ہوگا دوستہ بہت شکریہ مجھے دیکھنے کا اب انڈ پر صرف یہ ہے کہ دوستہ پلیز لائک ضرور دے دیجئے گا اگر پسند آئی ہے تو تو دوستہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مبائل فون رپیرنگ کی ویڈیوز ہی بناتا ہوں اگر آپ نے مبائل فون رپیرنگ سیکھنی ہے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر لیجی انشاءاللہ میں آپ کو جو مجھے آتا ہے میں آپ کو انشاءاللہ اس کھاؤں گا بہت شکریہ اللہ حافظ